السلام علیکم ویورز ویلکم تو گلیمرس بیوٹی سیلون کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سندل بیوٹی کرین کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ وائٹننگ کے لئے بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے ارجنٹ وائٹننگ ریزرٹس آپ کو دیتی ہے جب آپ اس کرین کو یوز کرتے ہو تو آپ کو اس کے کافی سارے وائٹننگ ریزرٹس ملتے ہیں اور آپ کی سکین ساف ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کے جتنے بھی ڈرک سپورٹس ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور اس کو موسٹلی لوگ جو ہے وائٹننگ کے لئے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ وائٹننگ ایفیکٹ ہیں تو یہ کرین واقعی وائٹ کلر دیتی ہے آپ کی سکین کو آپ کی سکین کو ٹون سے آپ کی ٹون سے لائٹ اپ کرتی ہے اور ساتھ آپ کی اگر ہلکی ہیں اگر آپ کی سکین پہ ہائپر پگمیٹیشن ہے تو اس کو بھی رموف کرتی ہے ساتھ ساتھ یہ جو کرین ہے مجھے ٹو تھرٹی کی میں نے بائی کی ہے مارکٹ سے اور اس کی پیکجنگ کچھ اس طرح سے ہے جیسے کہ ہر نائٹ کرین کی ہوتی ہے ویسے ہی سیم اس کی پیکجنگ ہے اور اب جو ہے اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے یوز آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے فیس واش کر کے اس کے بعد آپ نے یہ کرین لگا کہ ہلکے سے اپنے فیس پہ تھپ تھپا کے لگانا ہے رگڑنا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ رگڑنے سے آپ کی سکین پہ رڑنے سے زیادہ ہو سکتی ہے تو بات کہتے ہیں کہ یہ کون کون سکین والے اس کریم کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کریم کی بارے میں بات کہتے ہیں کہ کریم جو ہے کافی ساری زیادہ آئیلی ہے آپ کا اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں تو آئیلی سکین والے ہرگیز اس کو یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کی سکین آئیلی ہے تو آپ اس کو بلکل بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی سکین پہ مزید ایکنیز بڑھ سکتی ہیں آپ کی سکین پہ کیونکہ اس کا جو ٹیکسٹر ہے کافی زیادہ آئیلی ہے تو آئیلی سکین والوں کے لیے تو بلکل بھی نو ہے آپ اس کو نہیں یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈرائی سکین والے یوز کر سکتے ہیں اور سینسٹیف سکین والے ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ ایک دن لگا کے ایک دن چھوڑ کے پھر لگا سکتے ہیں اور آئلی سکین والوں کے لئے تو بالکل بھی سوٹیبل نہیں رہے گی کیونکہ یہ کریمز کافی زیادہ آئلی ہوتے ہیں جس سے آپ کی سکین پر ایکنیز بڑھ سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کریم جو ہے اگر آپ نارمل سکین والی یوز کرتے ہیں تو ان کے ریزرٹس ان کو کافی اچھے ریزرٹس مل بھی سکتے ہیں وائٹنگ ڈیزرٹس اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں اس کے وائٹنگ ڈیزرٹس اور لوگ ان نائٹس کریمز کو یوز کرتے ہیں تو ان کے لئے کہ اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ ان کریمز کا کم سے کم یوز کریں کیونکہ یہ کریمز جو ہیں ان میں کافی زیادہ کیمیکلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکین لیئر کو ڈیمج کر دیتی ہیں آپ کی سکین لیئر کو باری کر دیتی ہیں تو آپ جو ہے ان کا کم سے کم یوز کریں اور ان کی جو بینفیٹس ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کرتے ہو تو آپ کی سکین بہت زیادہ وائٹ نظر آتی ہے اور جیسے ہی آپ اس کریم کو چھوڑ دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کی جو سکین ہے اس پہ ریڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا کلر پہلے سے بھی ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ بات مائن میں رکھنی ہے جب آپ یہ نائٹ کریم یوز کر رہے ہو جیسے ہی آپ اس کو چھوڑ دو گے تو اس کے بعد آپ کا کلر خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ سخت گریمی میں ان نائٹ کریمز کو یوز کر رہے ہیں تو آپ دھوپ پہ جانا ایوائٹ کریں صبح کو جب آپ دھوپ پہ نکلتے ہیں تو اس سے ایوائٹ کریں کیونکہ اس سے آپ کی پگمٹیشن بڑھ سکتی ہے آپ کی سکین پہ چھائی آ سکتی ہے تو ان کریمز کے بعد چب بھی آپ دھوپ پہ نکلیں تو سنسکرینز ضرور لگائیں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ آفیس